اس پندرہ آگست کے موقع پر ریلیز ہوئی تینوں فلموں سری ٹو کھیل کھیل میں اور ویدہ کے پہلے پانچ دن کے ویکنڈ کی باکس آفیس ریپورٹ سامنے آ گئی ہے سب سے پہلے بات کریں اکشے کمار کی کھیل کھیل میں کی تو اس فلم نے اپنے پہلے ویکنڈ پر صرف سولہ کروڑ پچاس لاکھ کا کاروبار کیا ہے پہلے دن پانچ کروڑ تیس لاکھ دوسرے دن دو کروڑ چالیس لاکھ تیسرے دن تین کروڑ پچاس لاکھ چوتھے دن چار کروڑ جبکہ اپنے پانچویں دن پر صرف ایک کروڑ اور پچاس لاکھ کا بزنس ہی کر سکی اور اس طرح اکشے کمار جن کی پشلی کئی فلمیں لگاتار باکس آفیس پر فلوپ رہی ہیں اب ایک اور فلوپ فلم ان کے حصے آ چکی ہے وہیں جان ابراہیم کی ویدہ نے بھی اپنے ویکنڈ پر صرف پندرہ کروڑ کا بزنس کیا ہے پہلے دن پر چھے کروڑ پچھتر لاکھ دوسرے دن صرف ایک کروڑ پچاس لاکھ تیسرے دن دو کروڑ پچاس لاکھ چوتھے دن دو کروڑ پچاس لاکھ جبکہ اپنے پانچویں دن پر ایک کروڑ ستر لاکھ کا کاروبار کیا ہے یوں ویدھا نے پل ملا کر اپنے پہلے پانچ دنوں میں صرف پندرہ کروڑ پچاس لاکھ کا ہی بزنس کیا ہے یوں جان ابراہیم کی ویدھا بھی باکس آفیس پر فلوپ ہونے کی کگار پر ہے جبکہ تیسری ریلیز سٹری ٹو نے تو باکس آفیس کو پھلا کر رکھ دیا ہے کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ سٹری ٹو ترہ بڑا دھواکہ کر سکتی ہے سٹری ٹو نے اپنے پہلے ویکنڈ پر دو سو بیالیس کروڑ کے قریب بزنس کیا ہے جو کہ نہ صرف دوہزار چوبیس بلکہ پچھلے سال آئی شاروخان کی ڈنکی سے بھی زیادہ بزنس کیا ہے دوہزار چوبیس کی سب سے بڑی اور زیادہ بزنس کرنے والی فلم کلکی کو بھی سٹری ٹو نے پیچھے چھوڑ دیا ہے دوہزار اٹھارہ میں آئی سٹری نے اپنے پہلے چھے دنوں میں پچپن کروڑ کا بزنس کیا تھا لیکن سٹری ٹو نے تو صرف ایک دن میں ہی اتنا کاروبار کیا ہے سٹری ٹو نے اپنے پہلے دن پر پچپن کروڑ اگر پیڈ پریو کو ملا لیں تو چونسٹھ کروڑ اسی لاکھ کا کاروبار کیا ہے وہیں دوسرے دن پینتیس کروڑ تیسرے دن پنتالیس کروڑ پچاس لاکھ چوتھے دن یعنی سنڈے کو سٹری ٹو نے سب سے زیادہ اٹھاون کروڑ سے اوپر کا بزنس کیا جبکہ پانچویں دن اٹھتیس کروڑ چالیس لاکھ کا کاروبار کیا یوں اپنے پہلے پانچ دنوں میں دو سو بیالیس کروڑ سے اوپر کا کاروبار کرنے میں سٹری ٹو کامیاب رہی خیر آپ بتائیں ان تینوں فلموں میں سے آپ نے کس فلم کو دیکھا ہے اور آپ کو فلم کیسی لگی ہمیں کمر سیکشن میں جا کر ضرور بتائیے گا جبکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرے ہمارا چینل اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں